بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه والله خلقكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماع والأبصار والأفئدہ قليلا ما تشکرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من تعلم علما يبتغا به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا الحديث مستدرق الحاكم محزز حضرین اللہ کے عظیم فضل سے ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کیسا اس میں کئی حصوں پر ہم نے گفتگو کی ابھی پچھلے چار پارٹ سے ابھی آج پانچوں پارٹ رہے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم کا سلوک علماء کے ساتھ کیسا پچھلے ہفتے ہم نے بتایا کہ آج سے انشاءاللہ جب علم کی بات آئی علماء کی بات آئی تو علم کے کیا آداب ہیں علم سیکھنے کے کیا آداب ہیں اس کو جان لیں گے انشاءاللہ تو علم کے آداب بترطیب ترطیب کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ جب ہم کوئی چیز سیکھ رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں علم کی خواہش رکھتے ہیں تو اس کے آداب بھی جاننا ہم پر ضروری ہے تاکہ اس چیز کو صحیح معنی سے حاصل کر سکیں صحیح طور سے حاصل کر سکیں اس میں بھی ہمیں طریقے سلف مل جائیں پہلی چیز علم حاصل کرنے کے لیے اخلاص ہونا چاہیے یعنی خالصاً لیوجہ اللہ صرف اور صرف ہمارا علم حاصل کرنے کا مقصد اوپر والا خوش ہو جائیں اوپر والا راضی ہو جائیں یہ اہم ہر چیز میں مقصدوں میں اگر دیکھیں ہم کسی بھی چیز کو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں اگر مقصد اور نیت صحیح ہو تو کافی معنی رکھتی ہے اور ہمارے اعمال کے ترازوں میں بہت وزندار ہوتی ہے یہی سلف کہا کرتے ہیں بڑے سے بڑا عمل عمل بہت بڑا ہے مگر نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے بساوقات ایسا ہوتا ہے عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر نیت اس عمل کو بہت بڑا کر دیتی ہے کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت بڑا عمل کیا ساری رات اللہ کے عبادت میں لگا رہا ساری رات عبادت میں لگا رہا اور اس دن صدقہ بے شمار صدقہ کیا خیرات کیا بڑے سے بڑا عمل کیا مگر اس کا مقصد اس کی نیت کچھ اور تھی کہ لوگ مجھے عابد کہہ سکیں بہت بڑا عبادت گزار تو ظاہر اسی بات ہے کہتے ہیں عمل بہت بڑا ہے مگر نیت گڑ بڑی تھی اس عمل کو نیت چھوٹا کر دیتی ہے اور بساوقت عمل چھوٹا ہوتا ہے مگر نیت اس میں اتنی مضبوط ہوتی ہے اتنی اچھی نیت ہوتی ہے خالصا لوجہ اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اس عمل کو بہت بڑا کر دیتی ہے صرف نیت درست ہونے کی وجہ سے کیا عطا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیے ایک مرتبہ جنگ میں ساز و سامان لا کر جمع کرنے کی صدقہ کرنے کی خیرات کرنے کی تو ہر صحابی کچھ نہ کچھ اپنی طاقت کے مطابق اپنے استطاعت کے مطابق لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے تھے اس میں سے اگر کوئی صحابی زیادہ خرچ کرتے تو منافقی مزاق اڑھا دیتے دیکھو یہ آدمی ریاکاری کر رہا ہے تکلیف دیتے تھے مومنوں کو عزا پہنچا دیتے دیکھو یہ آدمی دکھاوا مقصد چاہ رہے اگر کوئی صحابی کچھ اپنی طاقت کے مطابق ایسا بھی ذکر ہے کہ ایک صحابی دن بھر عمل کیے کچھ سا کھجور کچھ مت کھجور ان کو ملے اس میں سے آدھا حصہ اللہ کے رسول کے راستے میں اللہ کے رسول کے پاس لاکر پیش کر دیے تو اس کا بھی مزاق اڑھانے لگے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ حیثیت نہیں ہے کنجوس آدمی ہے بخیل آدمی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تسلی بخشے اپنے صحابہ کو تسلی بخشے تو نیت بساوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس عمل میں نیت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے خالصا یعنی اللہ تعالی ہی کو خوش کرنا مقصد ہو جاتا ہے تو وہ عمل بہت بڑا بن جاتا ہے آپ دیکھیں حدیث ہم اور آپ بہت سنتے ہیں تقریبا میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے الفاظ بھی یاد ہوں گے کیا ہے حدیث انما لعمالو بنیاد تقریبا محدث ان نے سب سے پہلے اس حدیث کو ذکر کیا ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرْئِمَّا نَوَا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي فَحِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي اس کے پیچھے مختصر سی ایک بات ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے تو اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے واقعہ کیا ہے کہ حجرت کے وقت صحابہ اکرام اپنی مال دولت گھر بار گھر والے سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آئے وہ بھی حجرت کیے مگر ان کا حجرت کرنے کا مقصد ام قیس کو پانا تھا سنا تھا کہ مدینہ میں ام قیس نامی خاتون رہتی ہیں بہت خوبصورت ہیں اور یہ ابو قیس تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ میں اس حجرت کے ذریعے تاکہ اس عورت سے نکاح کر سکیں تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا لَا عَمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمْ مَانَوَا عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَجْرَاهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جس کا مقصد جس کا یہ ارادہ تھا کہ حجرت جو کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے کیا تو اس کے حجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے وَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُسِبُهَ عَوِي مْرَآتٌ عَوِي مْرَآتٌ يَنْ كُحَهَ کہتے ہیں اگر کس کا ارادہ یہ ہوا کہ دنیا پانا ہو یا پھر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو فَحِجْرَتُهِ إِلَى مَا حَجْرَتُهُ حجرت تو ہو گئی بہت بڑا عمل حجرت کتنا بڑا عمل ہے کتنا بڑا عمل حجرت تو ہو گئی مگر نیت کچھ اور تھی اس میں اخلاص نہیں تھا اس میں اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ نکاح کرنا مقصد تھا تو اتنا بڑا عمل اتنا بڑا عمل حجرت کتنی بڑی فضلت حجرت کے تعلق سے فضلت مانوں میں آپ کو کوئی ایک فضلت گنا سکتے ہیں حجرت حجرت کرنے کی کوئی ایک فضلت بتا سکتے ہیں کوئی حدیث میں جی پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں گناہ سغیرہ معاف کر دیا جاتے ہیں اللہ آپ کو ارزائے خیر دے بارک اللہ ہو فکر زادک اللہ علمکم پچھلے گناہ گناہ سغیرہ معاف کر دیا جاتے ہیں کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے الحجرت تہدیم علا ما کن قبلہ حجرت سے حجرت کرنے سے جو پچھلے گناہ ہیں اس کو معاف کر دیا جاتے ہیں تو لہٰذا حجرت جیسا اتنا عظیم عمل نیت کی کھوٹ تھی نیت کی کمی تھی تو لہٰذا اس عمل کو چھوٹا کر دیا یہی ہے کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے جتنا ٹائم جتنا وقت مَا عَلَجْتُ شَيْئًا مِن نیتی اربعین سنة حَتَّ اسْتَقَامَت صلف کہتے ہیں صلف میں سے کہ میں نے میری نیت کو صرف دلوچ کرنے کے لئے نیت صحیح کرنے کے لئے چالیس سال لگ گئے چالیس سال لگ گئے اب جا کر کے ٹھکانے پہ آئی ہے دیکھیں شیطان کے جو حملات ہوتے ہیں آپ غور کریں شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے سب سے پہلے مومن بندے کے سلسلے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو عمل کرنے سے روکتا ہے عمل کرنے سے روکتا ہے اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے شیطان پھر نیت میں کھوٹ دالنا شروع کر دیتا ہے جیسے مثال کے طور پر تالیب علم اگر علم سیکھنا مقصد ہوا اس کا علم سیکھنے کے لئے چاہتا ہے کہ علم سیکھے نکلتا ہے تو شیطان کوشش کرے گا کہ کیسے بھی اس کو روکا جائے کیسے بھی اس کو روکا جائے اگر اس میں شیطان ناکام ہوتا ہے تو پھر نیت پہ حملہ کرے گا اس کی اس کی نیت میں کوئی نہ کوئی مقصد لائے گا تشہیر مقصد ہو جائے گا یعنی مشہور ہونا لوگوں میں مشہور ہونا لوگ مجھے تالیب علم کہیں لوگ مجھے علم کہیں یہ مقصد ہو جاتا ہے تو شیطان کا یہ طریقہ ہے سب سے پہلے عمل سے روکتا ہے نماز کا معملا بھی یہی ہے کہ نماز کے لئے اگر کوئی آنا چاہتا ہے روکنے کی کوشش کرے گا خیالات ڈالے گا نفس کے ساتھ کھیلے گا جب ناکام بوجاتا ہے وہ نماز کے لئے آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر اس کی نیت پر حملہ کرے گا کہ لمبی نماز پڑھ لمبی نماز پڑھ لوگ کہہ سکیں تجھے کہ نفیل پڑھنے والا ہے لمبی نماز پڑھنے والا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے تو لہٰذا شیطان جب عمل میں ناکام ہو جاتا ہے تو نیت پر ڈائریکٹ وہ حملہ کرتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی اس حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی علم سیکھتا ہے جو شخص علم سیکھتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کر لے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ علم حاصل نہیں کرتا مگر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا کو پانا ہوتا ہے دنیا کو پانا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تک بھی محسوس نہیں ہوئے گی جو شخص علم سیکھتا ہے مقصد کیا ہے دنیا پانا ہوتا ہے مقصد تو اللہ کے رسول صاحب فرماتے ہیں مصدرک حاکم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ ایسے شخص کو ایسے شخص کو جنت کی خوشبو تک بھی نصیب نہیں ہوئے گا اور آپ اچھے سے سنتے ہیں کہ سب سے پہلے عالم کو تین لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسے پوچھا جائے گا تجھے جو علم جیسی نعمت دی گئی تھی کیا کیا بندے سے پوچھے گا کہے گا کہ ہم نے وہ کام کیا اس علم کے ذریعے سے ہماری تشہیر ہوئی ہم نے وہاں کیا وہاں پھیلایا اللہ کہے گا تیرا جو مقصد تھا تیری جو نیت تھی کہ تُو لوگوں میں مشہور ہو جائیں فیمس ہو جائے لوگوں میں لہذا تجھے وہ مقصد تو دنیا میں مل گیا فرشنوں کو حکم دے گا کہ اس کو کھینچتے ہوئے چہرے کے بل اس کو کھینچتے ہوئے جہنم میں لے جائے تو لہذا سب سے پہلے ضرورت ہے ایک طالب علم ایک شاگرد علم سیکھنے کی غرص سے اگر آئے علم کے طریقے کوئی نہیں ہو سکتے کیسے بھی ہو سکتے ہیں چاہے وہ درس کی شکل میں لے لیں چاہے وہ کلاس کی شکل میں لے لیں یا پھر سوال کی شکل میں لے لیں کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے علم سیکھنے کا کیوں؟ تو بھی یہاں پر علم کہا ہے اللہ تبارک و تعالی اگر تم نہیں جانتے اگر تم عالم نہیں ہو اس مسئلے میں فَاسْأَلُوا اَحْلَكْرَتُو جو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھو تو سوال کرنا بھی یہ علم حاصل کرنا ہے سوال کرنا بھی یہ علم حاصل کرنا ہے تو لہذا ہمارا مقصد پہلا کیا ہو طالب علم کا اخلاص ہو رضائے الہی ہو اللہ کو رازی کرنا ہو یہ پہلا مقصد ہے دوسرا مقصد علم حاصل کرنے کے لئے دوسرا عدب یہ ہے کہ سب سے پہلے خود سے جہالت کو دور کرے اور پھر لوگوں میں جہالت کو دور کی جائے یہ مقصد ہو سمجھا مطلب سب سے پہلے ہم عمل پیرا ہو ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں ہم تلاش کرے ہم محاسبہ کرے اس کے بعد پھر لوگوں میں جو خرابیاں ہیں جو جہالت ہے اس جہالت کو ختم کیا جائے یہ مقصد ہو علم حاصل کرنا مقصد کیا ہو سمجھ رہے آپ مقصد یہ ہو کہ سب سے پہلے ہماری اصلا پھر لوگوں کی اصلا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز صرف ایسے ہی سننی ہے نہیں درس میں آج ہم نے مثال کی طور پر ایک حدیث سنی جو ہمارے عمل کے بالکل متزاد ہے اپوزیٹ ہے آج ہم نے سنا کہ جو شخص تکنے کے نیچے چاہے وہ تکبر کی بنیاد پر ہو یا عام طور پر اس تکنے کے نیچے کپڑوں کو لباس کو نیچے پہنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے اس کو نہیں دیکھتا اب آج ہم نے سن لیا فور ایکزامپل تو ہمارا مقصد علم سکھنے سے پہلے کیا ہو کہ ہمارے اندر کی خامی پاک ہو سن لیے ہم تو سب سے پہلے اس مقصد میں پورے مکمل طور سے اتر جانا چاہئے کہ ہمارے اندر سے یہ چیز پاک ہو اب دیکھیں ہمارے گھر میں کون پہنتے ہیں ان کو حکم دیں ان سے برائی کو روکیں اس جہالت کو ان سے روکیں پھر معاشرے میں تو یہ عدب علم کا ہے کہ سب سے پہلے اپنے اندر سے دور ہو پھر پھر معاشرے میں اس جہالت کو ختم کرنا مقصد ہو یہی کیونکہ ہر ایک شخص ہر ایک شخص کوئی علم سیکھ کر کے نہیں آتا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تمہارے ماں کے پٹوں سے نکالا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے جاہل تھے پھر اللہ تعالیٰ تم کو سمع کان دیا و جعل لکم السمع والابسار آنک دیا والافئدہ دل دیا قلیل امہ تشکروں تمہیں کہ بہت سے لوگ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں تو کیا ہوا کیا معلوم ہوا کہ ہر انسان جاہل ہے ظاہر سی بات ہے جہالت میں ہی ہوتا ہے علم سیکھنا پڑتا ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو جو طالب علم مقصد اس کا علم سیکھنا ہو تو ضروری ہے کہ یہ نیت ہو اس کی یہ ارادہ ہو کہ سب سے پہلے میرے اندر سے اس برائی کو اس جہالت کو ختم ہو پھر معاشر میں اس جہالت کو ختم کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں بلیغو عنی ولو آیا مجھ سے ایک بات ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو جا کر کے لوگوں میں پہنچایا کرو جی دعوت اللہ کے راستے میں دعوت دینا اگر مجموعی طور پر حکم لگا جائے کیا حکم ہے دعوت کا غیر مسلموں کو اللہ کے راستے میں بلانا حکم کیا ہے اس کا مسلمانوں پر مسلمان غیر مسلم کو دعوت دے گا کس کی دین اسلام کی تو حکم کیا ہے واجب ہے جی جی زبردستی نہیں کرنا نہیں مسلمانوں پر کیا دعوت اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دینا پورے مسلمانوں پر کیا واجب ہے کونسا فرض ہے بلکل فرض ہے کفایہ ہاں فرض میں دو قسم ہیں اگر معاشرے میں کوئی بھی ایک شخص جا کر کے دعوت نہیں دے گا سب پکڑ جائیں گے سب پر اس کا گناہ تاری ہوگا سب لکھے جائیں گے گنے گا اگر معاشرے میں کچھ لوگ ایک طبقہ بھی اگر جا کر کے دعوت دین کا کام کرے گا تو سب سے گناہ جو ہے ہٹے گا یہ جو ہے دین اسلام کے طرف دعوت دینا مگر یہ حدیث وَرْبَلِّغُوا عَنِّي وَلُوْا آیا ہر مسلمان کو اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے قول کے اعتبار سے دونوں اعتبار سے اس کو دائی ہونا چاہیے جی دعوت کے لئے کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ نے ایک دن سنڈے کے دن آپ فری ہیں صبح آگئے ہر مسلمان کی بار ورنہ جو ہے طبقہ اس کے لئے خاص ہونا یہ فردے کفایہ کا کام انجام دے رہے ہیں مگر ہر مسلمان جیسے کوئی ہے اپنے دوست تو احباب میں رہتے ہیں آفس میں ہی رہتے ہیں مسلمان ہے دوسرا مسلمان جو ہے نماز ہی نہیں ہے وہ نماز ہی ہے نماز کیلئے نکل رہا ہے تو حکم دینا چاہیے کہ نماز پڑھ لے بھائی اتنے فائدے ہیں دنیا میں جو پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد بتائیں جی تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو اس کو پہنچانے کا مطلب اس کو دعوت دینے کا مقصد یہی ہے کہ انسان ہر انسان اپنے اپنے فلڈ میں کوئی تاجر ہے تجارت میں سچ بولنے کا حکم دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دھوکہ نہ دینے کا حکم دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی جاب میں ہے تو وہ اپنے جاب میں دعوت کا کام مسلمان کو سر انجام دیتے رہنا چاہیے تو یہ طالب علم کے دو عدب ہیں اور انشاءاللہ آگے کئی اور عداب ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ دو دو تین کر کے ہم لوگ سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے ہمیں حصول علم صرف رضائے الہی کی خاطر حاصل کرنے کی توفیق دے آمین اقول قول هذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائل المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم